یہ ابھی کچھ کھلا سا ہوا نہیں ہے کیونکہ یہ امریکی انٹیلیجنس ایجنسی کو ہی پتا نہیں ہے کیونکہ ابھی تو انکوائری ہونی ہے ایک اٹارنی کے دیکھ ریکھ میں یہ انکوائری بٹھائی گئی ہے اور وہ سنیوگ بس ریپبلکن پارٹی کے ہی ہیں اب ان کے طرف سے یہ انکوائری چلے گی ایسی استحتی میں اگر اس انکوائری کا ریپورٹ بائیڈن کے خلاف آ گیا اور یہ پایا گیا کہ راشترپتی بائیڈن کے یہاں جو کلاسیفائیڈ سیکریٹ فائلز ملے ہیں وہ بہت ہی بہت ہی سیکریٹ فائلز تھے اور وہ فائلز وہاں نہیں جانا چاہیے تھا جو راشترپتی کے آفیس کی ملقیت ہوتی ہے وہ سرکار کی سمپتی ہوتی ہے وہ دیش کی سمپتی ہوتی ہے وہ دیش کی سرکسہ سے جڑے ہوئے فائل ہوتے ہیں اور وہ فائل پرائیوٹ ہاؤس میں نہیں پہنچنے چاہیے تھے وہ فائل وہاں پہنچ کیسے گئے اور اگر یہ انکوائری ہو گئی اور بائیڈن صاحب اس میں پھس گئے تو بائیڈن کے اوپر تو سمجھئے اولے ہی اولے برسنے والے ہیں کیونکہ ابھی بائیڈن کے خلاف تو ایک اور کہانی چل رہی ہے اور وہ کہانی ہے مہاماری کو لے کر گی کیونکہ ان کے جو سائنٹیفک ایڈوائزر ہیں انتھنی فوچی ان کے خلاف امریکہ میں ایک پرکار سے بوال مچا ہوا ہے دنیا کا سب سے دھنی ویکتی نے کہا ہے کہ اسے جیل بھیج دو ایلن مسک نے کہا کہ سب سے پہلے انتھنی فوچی کو اٹھا کے جیل بھیج دو اب انتھنی فوچی کا بل گیٹس سے جو رسطہ ہے یہ ہم نے کئی بار آپ کو اپنے شو میں بتایا ہے اور اب شاید آپ یہ جان گئے ہیں انتھنی فوچی اور بل گیٹس کے بیچ میں کیا سمند ہیں اور بل گیٹس کا اس مہاماری سے کیا رشتہ ہے بل گیٹس کا جو بوٹی بنانے کو لے کر کے ہے اس سے کیا رشتہ ہے بل گیٹس کا ڈبلو اے چو سے کیا رشتہ ہے بل گیٹس کا الگ الگ سرکاروں کے ایجنسیوں سے کیا رشتہ رہا ہے اور یہ رشتہ آج سے بائیس ورس پہلے سے شروع ہوا اب جا کر کہ بل گیٹس کو اس مہاماری کے دوران کامیابی مل گئی لیکن بل گیٹس کے علاوہ بھی کچھ فانڈیشن ہے جو بل گیٹس ملینڈا فانڈیشن ہے اس کے علاوہ بھی کچھ فانڈیشن ہے اس کو کون سپورٹ کر رہا ہے راک فیلر کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے راک فیلر فانڈیشن کیسے سپورٹ کرتا ہے راک فیلر فانڈیشن کا WHO سے ورلڈ بینک سے IMF سے اور ان دیشوں کے راستہ دھکشوں سے ان دیش کے ایجنسی کے گورنمنٹ ایجنسیز کو کیسے وہ کیسے وہ مدد پہنچاتا رہا ہے کیسے وہ سپورٹ کرتا رہا ہے یہ اب کھلی کتاب ہے اور دنیا اب جاننے لگی ہے اس بات کو اسی بارے میں آج ہم آپ کو وستار سے بتائیں گے لیکن میرے بتانے سے زیادہ ضروری ہے آج ایک ایسے آتھر کی جوانی ہم آپ کو سنائیں جو آتھر دنیا کے بیسٹ کرائم آتھر میں سے ایک ہیں جان لگ صاحب اور اس جان لگ کے بارے میں میں آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ سنیوگ بس یہ جان لگ بھارت آ رہے ہیں ساتھ فروری کو موسیقی 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 موسیقی